الحمدللہ وکفا و السلام علی عباده اللذین استقا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و توبو الی اللہ جمیعا ایوہ المؤمنون لعلكم تفلحون سبحان ربک رب لزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم انسان جو کام بھی شریعت و سنت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں اس گناہ سے توبہ کرنا لازم ہوتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتُوبُوا الی اللہ جمیعا ایوہ المؤمنون لعلكم تفلحون اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ چنانچہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علی نے ایک کتاب ہے اس میں دس اسباب بتائے ہیں جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں یہ دس اسباب ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش کا بندوبست کر لیں سب سے پہلا سبب استغفار استغفار کہتے ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا شریعت نے کہا ندامت یہ توبہ ہے اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش انسان وہ ہوگا مَمْ بُجِدَ فِي سَحِیفَتِهِ استغفاراً قَسِیرًا جس کے نام عامال میں کسرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا ہوگا تو ہمیں کسرت سے استغفار پڑھنا چاہیے چنانچہ ایک شخص حضرت حسن لانو کے پاس آیا حضرت بہت گناہگار ہوں کوئی عمل بتائیں فرمایا استغفار پڑھو ایک اور آدمی آیا حضرت بارش نہیں ہو رہی کوئی عمل بتائیں فرمایا استغفار پڑھو پھر ایک آدمی آیا کہ حضرت بہت کرزہ چڑ گیا دعا کریں کہ کوئی اسباب بن جائیں رزق کے مال کے تاکہ کرزہ اتر جائیں فرمایا استغفار پڑھو پھر ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے فرمایا استغفار کرو ایک آدمی آیا میرا باغ ہے دعا کریں کہ میرا پھل زیادہ لگے فرمایا استغفار کرو ایک آدمی آیا میری کھیتی باڑی کی زمین ہے دعا کریں پانی اندر سے نکل آئے فرمایا استغفار کرو اب سننے والا حیران کہ مختلف لوگ مختلف ضروریات آ کر بیان کرتے رہے سب کے لئے ایک ہی جواب تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا قرآن مجید سے دیا ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَةً تو سب سے پہلے استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَةً تمہارے اوپر اللہ بارشیں برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالَ اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا وَبَنِينَ اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات اور اللہ تعالیٰ تمہیں درختوں پہ پھل زیادہ عطا کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارَ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لئے زمین سے چشم جاری فرما دے گا آپ اگر غور کریں تو ہماری روز مرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہی میں سے ہیں کوئی بیٹے کے لئے پریشان کوئی کاروبار کے لئے پریشان کوئی کرزوں کی وجہ سے پریشان اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ عمل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے یہ پروردگار عالم کا کلام ہے ہم استغفار کم کرتے ہیں کم از کم ایک سو مرتبہ صبح اور شام استغفار کا کرنا معمول بنا لینا چاہیے توران آپ استغفر اللہ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں تو سینکڑوں دفعہ استغفار نام عمال میں لکھا جائے گا اور اگر پورا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل جنب تو یہ سونے پہ سوہا کے والی بات ہے تو اپنے ٹائمنگز کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ اس میں درود استغفار کسرت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں چونکہ حدیث پاک میں یہ فرمانا کہ قیامت کے دن وہ بندہ بہت خوش ہوگا جس کے نام عمال میں استغفار زیادہ ہوگا اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں چنانچہ عمر لانو جا رہے تھے عمرے کے لیے نبیل اسلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعوں میں نہ بھولنا تو نبیل اسلام نے امت کو تعلیم دی کہ ایک دوسرے کو دعوں کے لیے کہنا چاہیے یہ بہت اچھی عادت ہے کہ جب کسی سے ملیں جی ہمیں اپنی دعوں میں یاد رکھیں والدین کو کہنا وڑوں کو کہنا دوستوں کو کہنا کیا معلوم کس کی مانگیوی دعا کام آ جائے یہ اس دعا کا فائدہ ہوتا ہے نا تب ہی تو قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی ربنا اغفر لنا ولی اخوانن اللہزین سبخونا بالایمان اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان والے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے تو فائدہ ہوتا ہے تو قرآن نے دعا سکھائی ہے نا تو ایمان والوں کی دعاوں سے دوسرے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے حدیث پاک میں ہے دوست کی دعا دوست کے پیٹ پیچھے رد نہیں کی جاتی کیوں اس میں خلوص ہوتا ہے تو اس لیے حدیث پاک میں ہے مسلم شریف کروایت ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور چالیس آدمی جنازہ پڑھ لیں جو ایمان والے ہوں توحید والے ہوں فرمایا مَا مِن رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوت فَيَقُومُوا عَلَى جَنَازَتِهِ عَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِقُونَ بِاللَّهِ شَيَّا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِي اللہ چالیس بندوں کی نماز جنازہ کو قبول کر کے میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں پانچویں عمل مَا يُعْمَلُ لِلْمَيِّتِ مِنْ آمَالِ الْبِرِ ہم اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے جو نفل کے کوئی نیک کام کرتے ہیں اس سے بھی ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں مثلا صدقہ کر دیا قرآن پاک پڑھا ان کو بخش دیا ان کی طرف سے عمرہ کیا حج کیا ان نفلی آمال کا ثواب ان کو ملتا ہے اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے چنانچہ حضرت شیخ حضرتیس رحمت اللہ علیہ نے فضائلِ ذکر میں یا کسی اور کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے قبرستان کے قریب سے جاتے ہوئے انہوں نے کچھ پڑھ کے قبرستان والوں کو بخش دیا رات خواب دیکھا کہ وہی قبرستان والے ہیں اور ایک آدمی آتا ہے جیسے کوئی ڈاک تقسیم کرنے والا ڈاکی ہوتا ہے اور سب اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں جیسے ڈاک لینے کے لیے ہوں ایک بندہ پیچھے ارام سے بیٹھا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کیا معاملہ وہ کہتا ہے کہ یہ فرشتہ آیا ہے روزانہ کی جو ڈاک آئی ہے نا نیکیوں کی جو اولاد نے رشتہ داروں نے دوستوں نے کیے لہٰذا وہ عامال نیکیاں ملتی ہیں تو یہ سب لوگ جاتے ہیں کہ نیکیاں ملیں گی ہمارا درجہ بڑھے گا اس نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہنے لگا ہاں میں لے لوں گا مگر میرا ایک بیٹا ہے جسے میں نے قرآن پاک کا حافظ بنایا اس کی دکان ہے وہ سارا دن دکان پر بیٹھا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا رہتا ہے تو مجھے اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں کہ میں بعد میں لے لوں گا اس نے کہا بیٹا کہا اس نے کہا فلان جگہ دکان ہے وہ اللہ والے جب وہاں گئے اگلے دن تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے گاہک آتا ہے تو اس کو سودا بیچ دیتا ہے جب گاہک کوئی نہیں ہوتا تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ میرا خواب سچا تھا اس بچے کے قرآن پڑھنے سے اس کے والد کو خوب بینیفک مل رہا ہے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اسی قبرستان کے قریب سے گزرے پھر انہوں نے کچھ پڑھ کے بخش دیا رات خواب میں دیکھا کہ اب جب تقسیم ہوا تو سب بھاگے تو وہ بندہ بھی بھاگا انہوں نے کہا آپ بھی بھاگ رہے ہو کہ انہوں نے کہا ہاں میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا اب مجھے قرآن پڑھ کے بخشنے والا کوئی ایسا ہے نہیں تو جو عام ایمان والوں کا ثواب آتا ہے میں بھی اسی میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے جا تو ایمان والوں کے ان عامال کا ثواب بھی ملتا ہے اور اصل میں یہ اسی بندے کا اپنا عمل ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھنا کہ جو ایمان والے پڑھ کے بخشتے ہیں اس کا ثواب کیوں ملتا ہے اس کا اپنا عمل دیکھو اس نے نیکوں سے تعلق جوڑا وہ بھی تو ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد پیچھے ریچ کتے کے لڑائی کرواتے ہیں میلے لگواتے ہیں موسیقی کی محلے ہوتی ہیں وہ بھی تو ہوتے ہیں نا تو ان کو کچھ نہیں ملتا اس بندے نے نیکوں سے محبت کی یہ اس کا اپنا عمل ہے اس کی محبت کی وجہ سے ابل یہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں اللہ اس کو ثواب پہنچا دیتے ہیں اس کے اپنا عمل ہے اصل میں تینکس فور واجنگ پلیز سبسکرائب لائک شیئر مفتی سفیان موسیقی موسیقی موسیقی